شفقت والا کام کرے اور شفقت وہی ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے دارگزر وہی ہوتا ہے جہاں کوئی کتاہی عورت اطاعت کرے فرما برداری کرے اس کو حکم ہے خامن دارگزر کرے شفقت کرے اور کوئی کتاہی دیکھے کوئی غلطی دیکھے اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردانِ خدا ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جو مردانِ خدا ہیں فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں بڑی بڑی کتاہی بڑی بڑی حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنابی ابو الحسن خرکانی بہت بڑے درویج صوفی گزرے اور صاحبِ بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے صرف ہو ہو والے صوفی نہیں تھے ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں کہ میں کھٹکتا ہوں دلِ عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حضرت ابو الحسن خرکانی خانقابی عباد کرتے تھے اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حکمانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے بڑے بیدار مغز اور بیدار زہن صوفی تھے حضرتِ باعجیدِ بستامی رحمت اللہ لے کے سجادہ تھے اور محمود غزلوی آپ کا مرید تھا اب بہت صاحبِ بصیرت بادشاہ ہوا ہے وہ آپ کا خدمت گزار تو حاضر ہوتا تھا معمود غزلوی کہتا ہے جب میں پہلے دن گیا تھے بابا جی مجھے اٹھکے نہیں ملے بیٹھے بیٹھے سلام کیا واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک تو میں نے کہا عزر جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آگئے تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو ٹھوٹ کے ملتے اس لیے نہیں ملا اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھائے اس لیے تجھے چھوڑنے آیا حضرت عبول حسن بڑے صاحبِ بصیرت آدمی ایک آدمی یمن سے آیا کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملنے اس نے دروازے پہ دستک دی حضرت کے گھر کے دروازے بادشاہ کے پیر ہیں اندر سے بی بی صاحبہ بولی کہوں نے دروازے پہ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں بڑی دور سے ملاقات کرنی ہے حضرت صاحب کدھر ہے تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں تو بھی فارغ ہے اس کی طرح بس یہی اللہ ہو اللہ ہو یہی یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی ہے اور گھر میں اس کا کیا حال ہے اب حضرت کدھر ہے تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر مسئلوں سے بھی پیٹ برتے ہیں کبھی ادھر بیٹھا ہوگا جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کے تھا نا اللہ کے ولی کا وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا میں نے کہا کچھ نہیں جس کا گھا رہا حال نہیں تو بار کیا ہوگا اندر ہی کوئی طبیعت نہیں لوگ فٹا فٹ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو حالانکہ یہ بات اور ہے یہ پہلو اور ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اتراز نہیں کیا جا سکتا اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے ہے وہ تو نکل گیا لیکن میں نے کہا چلی اتنی دور سے آیا ہوں بابے اسے میلی لیتا ہوں شام ہو گئی ہے رات بھی رہنا ہے کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف مو کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے شیر پہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں پھر در میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا بی بی کابو آتی نہیں اور شیر کو کابو کیا ہوا ہے پھر وسوس آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتا ہے اللہ اکبر جب یہ بات سنی نا اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے اوہ بھائی کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں خود ہی فرمانے لگے فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں بستر کی بڑی پاک ہے نظر کی بڑی پاک ہے کردار کی بڑی اچھی ہے میرے بچوں کو پالتی ہے بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں بچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی فرمانے لگے میں اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دیئے فرمانے لگے یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شیر یہ اس بد زبان سے اس نے سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری اب یہ گنجائش یہ حکم خامند کے لیے ہے یہ تقریر سنکے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کرے میری تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کتائی ہے تو اس کتائی اس کی پردہ پوشی کرے گھر جو ہوتا ہے نا گھر کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے جنہیں نہیں بولے ہونا رہلے نا میرا خیال وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت بندہ بچ جائے گا بولے نا یار جنہیں نیند آ رہی ہو بولو نہیں نہ رہ سکتا پورے گھر میں ہر شئے ہو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں پورے گھر میں ہر شئے موجود ہو اگر گھر میں دین نہ نہ ہو تو گھر چلتا نہیں نہیں چل سکتا جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر اس لیے کہ دین روح ہے دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا سن لے عدیث پاک ترمیزی شریف کی نبی کریم علیہ السلام یہ بھی حق ہے یہ آخری بات اس عنوان پہ سنیں یہ حق آخری ہے اس کو بھی سمجھیں ترمیزی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا دی حضور نے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بی بی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے رحم کرے سب سے زیادہ حاکمیاں بی بی کا ایک دوسرے ایک قساتی ہے کہ انہیں دیندار بنائیں دین کی جس بات کا خامد کو پتا ہے بھی آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بی بی کو تعلیم دینا یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتا ہے اپنی بی بی کو سکھائے اس کو بتلائے اس کو سمجھائے ذمہ داری ہے اس کی فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے خامد بڑی بات تو میں روٹ جاتا ہے اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹ جائے کہ آج نہیں روٹی کھانی تیرے ہاتھ کی انہیں نماز ہی نہیں پڑی تو آج آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں میں نے سنائی دی ہے مجھے تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لینے لیکن میربانی کریں حلال رزق لے کے آئے مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں میں پرانے پہ گزارہ کرلوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں ایک دوسرے کو حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والے تھے ان کا نام تو حضرت بازید جاگیردار تھے دنیا دار تھے بہت بڑے مالدار تھے فرماتے ہیں مذہب کی طرف میرا رجعان نہیں تھا چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے اور عام دنیا دار نہیں تھے سات جاگیروں کے مالک تھے بڑا مشکل ہوتا ہے پیرانے ازام کے آستانوں پہ گریب گریب لوگ رہ گئے ہیں جیڑا چار جماعتیں پڑ جائے یا پیسے آجا لوں انہوں تو کسے پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں اور اگر بندہ مالدار ہو دے کئی پیر ہو دے آپ مرید ہوں دے وہ کہتے ہیں منو آپ کنے پیر سلوٹ کر دیں ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹ میں دکھانی شروع کر دی اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سیل فی جی بڑے بڑے س三ی بندے ساری دھائی sample ہی کم کر دی رہے ہیں اور کم ہی کوئی نہیں سی لگتے تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت ان چودہ پندرہ پیر مجھے گنوا دیئے تو کھانے تو بعد میں نکحل لگے کہ تسی دوبارہ کا دعا ہوگے میں کہا جیدو تسی دو کسو بندے انہوں میرا بھی ناندہ سلوگے تو دو آ جانگے اب مالدار آدمی ہیں تو اب بعد میں مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے فون کیا میں کہا وہ وڈے وڈے پیرا دیسلی سٹیج میں اپنا نانی شامل کرانا چاہتا میں انتو ہونے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں جلیندے پائی ہم بچتے ہیں اس کام سے بچتے ہیں ایسے آدمی سے وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحبِ احسان سے ڈر لگتا ہے بچنا چاہیے تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں کئی پیر آزریاں دیتے پھرتے ہیں کئی مولوی دستِ نگر ہوتے ہیں ماز اللہ اللہ خودداری اور عزتِ نفس حتا کرے آمین تو کہہ دیجئے دینداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑے جاگیردار تھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد بی بی شہبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاند کو کس کو کس نے بولے کس نے نمازی بنانا ہے اور بی بی کو کس نے بنانا ہے پکی گال لے میں کانسلر صاحب میں ہوں میں کہا ماشاءاللہ جیت گئے ہو کہندے ہاں جی کہندے ہاں جی کوئی حکم ہوئے میں کہا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے دیوٹی لانی کڑا کڑا نماز آزری لانی ہے کڑا کڑا نماز پڑھنا ہوں دیا دیوٹی کڑا کڑا نہیں ہوں دا کہندے ہاں لگے بڑے سانے نکلے ہو پہلا منہو ہی پسیتے بار چڑھے آجے میں جہاں گا دیوٹی ہاں دی آزری لانگا تو خاند نمازی بنائے گا بی بی کو تو اسے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا دی جی تو اگر خاند کہا دی تو پڑھے آخر میرے پچھنا لگی جنہی جنہی کو تو پڑھنی انہی میں پڑھنی ہے تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں اور میں نجمعہ میں بھی کہتا بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں صرف بات پہ عمل نہیں کرتے بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو وڈیرے کو اس موٹے بڑے چودری کو میں نے نمازی بنانا بنا کے دکھانا ہے نمازی بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ وہ جس خاتون کی بی باری ہوتی تھی چار بیویاں ہوتی تھی وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے ارام کرتے ان کا جو خادم تھا ملازم وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا میں جاؤں گی میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے آذر ہوئی تو کیسے آئی میں نے کہا بی بی ہوں آگئی ہوں تو اب میربانی کریں میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں چل دبا دیں بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لئے جگہ دوں یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے تو بابا جی پتا کہ کہتے ہیں حضرت بازہد کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی اس گھر میں رہنا ہے تو سانس ہنچانا لینا پتا ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی خبردار کہتی ہے میں چھپ کر کے آگئی اگرے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرح پھر آگئی ہے میں نے کہا اب میرے خواند ہیں میرے سر کے تاج ہیں پیر دبا دوں کہ دبا دو کہتی ہے میں نے دس منٹ پیر دبایا تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگہ دوں میں نے جلال فرمایا کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والے چل دوڑ جا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں دس دن جاتی رہی کتنے دن انہوں نے سختی بھی کی برا بھلا بھی کہا اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا کہتی ہے دسویں دن میں گئی تو حضرت باز آید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں یہ باز نہیں آئے گی اور چلو ہے بھی تو میری بی بی غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی کہہ بھی نماز کر رہی ہے کہنے لگے اگر میں صویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی تو دوبارہ تو نہیں آئے گی یہ دیکھیں میرے بی بی کا اپس میں رشتہ صویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی آپ مہربانی کریں صویرے اٹھ جائیں کہنے لگے چل تو میری بی 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 ہے ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات صویرے جگہ دینا بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی وہ رات میں سو ہی نہیں کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی ساری رات اور بیدار رہ کے گزار دی صویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا بگل میں مسلح لیا خامد کو بیدار کیا وضو کرایا اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا میں مسلح پہ کھڑا کر سکتی ہوں میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی وہ تیرے قبضے میں ہے مکلب القلوب ہے فضل کار اس کا دل بدل دے فرماتی ہے میں روتی رہی دو رکھتے پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی اور دو فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو میں نے کہا جی نہیں جگاتی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا میں تجھے جگاؤں گا آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے میں پہلے ہی نمازی تھی جب ان دو نمازیوں کا ملاب ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا آتا فرمایا سلطان باہو جیسا بیٹا آتا فرمایا میرے بھائی نہیں ہم بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے وہ ایک دوسرے پہ اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے مشکل ہوتی ہے حالہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی حالہ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی وہ کتاب کا علیہ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی اس زمانے میں کلم بنتے تھے اپنے آتھوں سے لوگ چوری لے کے اس کے ساتھ کلم بنایا کرتے تھے تو کلم بنا کے سیاہی رکھتی کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے علیہ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے لیکن اممہ جی سنتی وقت وشال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد و رضا کی ماں کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی چل کچھ چیز مانگ لے جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے تیہ ہوتے ہیں کچھ مانگ لے بڑا کچھ مانگ لیتی ہے نا بیویاں بڑا کچھ علیہ حضرت کی زوجہ کا کہتی ہے کہتی ہے میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھیں خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے حضرت رو پڑے یہ دینداری کے رشتے رو پڑے فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے وہ تمہارا لباس ہے ان کا لباس ہو رمضان شریف حارہ ہے ارادہ کر لیں کہ تراویہ ساری جماعت کے ساتھ پڑنی ہے پڑیں گے انشاءاللہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے جوان بچوں سے ضروری کوئی مذہبی چیز آپ نے دیکھنی ہو سننی سنانی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رمضان میں موبائل استعمال نہ کریں میربانی فرمائیں ارادہ کریں اگر کبھی مجبوری بن جائنا تو حسبتالوں میں بھی دو دو گھنٹے بندے کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے پڑ جاتا ہے پاسپورٹ کے دفتر لوگ کھڑے رہتے ہیں شناختی کار کے دفتر کھڑے رہتے ہیں ارادہ کرو قرآن پاک سننے کا اور مسجد میں آذر ہو کہ بات جماعت بیس تراویہ پوری پڑو اور اشاہ سے پہلے آؤ سنت ادا کر کے مسجد میں نماز پڑو روزہ کوئی شیطانی وسوسہ قریب نہ آنے دو روزے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ رکھنے ہیں پورے رکھنے مزدور آدمی جو مزدور ہے وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں میں کیسے رکھوں اوہ خدا کے بندے رب تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کیے ہیں وہ کہتا ہے میں وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو تو اٹھا نہ سکے اس کو پتا تھا ہم رکھ لیں گے تب ہی فرض کیے نا اور مزدور کو تو اللہ عجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے کسی وسوسے پہ نہ لگے اور قرآن یہ دو باتیں ہو گئی روزہ اور ترابی اور تیسرا دن کے دو عیسے کریں جو وقت بات جائے اس کے دو عیسے کریں آدھے عیسے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور آدھے عیسے میں درود و ظلام پڑھنا ہے یہ وظیفے پکے کر لیں اور جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کی یتیموں کی ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میربانی کریں تو یکم رمضان کو لوگوں کے ساتھ تعبون کریں کس تاریخ ہو جی وہ لیں کاری صاحب نے سوٹ کے دن دیں دے ہو جی تاکہ کوئی درزی سنی کے نہ دے ہوئے ایک ادھے پان اڑا لہوے سوٹ مولوی بھی نوہ یہ ساڑھا مولوی یہ تے پرانے دی چنگا لگ دا ہے اور پہلے دیں میاں یہ کام بھی پہلے کریں تاکہ وہ سلاہ لیں اور سلاہ کے پہل لیں غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کوئی تعبون کرنا ہے وہ پہلے کریں پہلے اپنے بچوں کپڑے بعد میں اور غریبوں کے بچوں کو پہلے تاکہ وہ شریک ہو رمضان میں شریک ہو کسی کو سعودہ پہلے دیں جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کریں مہربانی فرمائیں رمضان کی نیت کریں رہدہ کریں اپنے اندر ذوق پیدا کریں میں نے اپنے دوستوں کل سبق دیا ہے کہ کام مجبوری سے بھی ہو جاتا ہے اور شوق سے بھی لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا شوق سے کریں تو مزہ ہی آ جاتا ہے مزہ نہیں مزہ ہی آ جاتا ہے تو کام کریں گے لطف آئے گا آپ کو روزے رکھنے کا عبادت کرنے کا لیکن لطف کے ساتھ کریں آپ نے اپنے آپ نے اپنے